میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کڑا ہوں ارینہ بارسلونہ میں جو سپین کا شہر ہے اچھا یہاں پہ میں آپ کیلئے ایک انفرمیشن لے کے آیا ہوں کہ جو لوگ کافی مجھے پاکستان سے اور انڈیا سے اپروچ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ سکولرشپ پہ آنا چاہتے ہیں کافی لوگوں کا فائنینشل ایشو ہوتا ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کس کنٹری کا جانا بہت ایزی ہے جیسے آپ کو پتے جرمنی کا اپوائمنٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور ان کا سب سے بڑا جو میجر ایشو ہے وہ بلوک اکاؤن ہے جو گیارہزار تین سو پچاس ساٹھ یورو تک ہے جو ہر کسی کو اپورٹ کرنا بہت مشکل ہے اور وہ میڈیٹری ہے اس کے علاوہ ایک ہی لاسٹ آپشن ہے پی ایش ڈی میں سکولرشپ کے علاوہ اس کے علاوہ آپ جرمنی نہیں آ سکتے اچھا وہ جرمنی کے تو میں نے آلیڈی کافی ویڈیو بنائی ہے اگر آپ لوگ انہیں نہیں دیکھی تو میرے اور یوٹیوب چینل یا فیس بک پہ آپ دیکھیں اسپیشلی یوٹیوب میں میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل سے بہت زیادہ ویڈیو بنائی ہے اگر کچھ بھی پیر بھی میں سکتے ہیں کمینڈ میں بتائیں میں اس کے لیے اور ویڈیو بنا دوں گا تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بارسلونا میں بارسلونا میں آپ سٹڈی ویزا پہ کیسے آ سکتے ہو اور کون سے پروگرام سکولرشپ دیتے ہیں اچھا یہاں پہ جو ہے پی ایش ڈی سب سے بیسٹ ہے پی ایش ڈی میں یہ ہے کہ آپ کو پیڈ تقریباً رفلی دو ازار یورو تک آپ کو ملتے ہیں دو ازار یورو اسپین میں بہت بڑی امانت ہے کیونکہ یہاں پہ کسٹ آف لیونگ بہت کم ہے اس کمپیرٹو اور یورکین کنٹریز میں رفلی آپ کو دو ازار یورو ملتے ہیں ہر مہینے میں آپ کو ایک سیلری کی طور پر سکولرشپ ملتی ہے آپ کو فل ٹائم آپ ان کے ساتھ کام کرتے ہو اور سٹڈی بھی کر رہے ہوتے ہو اور آپ کی پانچ سال میں پی ایش ڈی ہو جاتی ہے اچھا پانچ سال کے بعد آپ کے پاس پلس پوائنٹ ہے کہ اگر آپ لینگویج سیکھ جاتے ہو تو آپ یہاں کی پرمنٹ ریزیڈنس این فیوچر لیٹر آن آپ سیٹیزنشپ بھی آپ لے سکتے ہو کیا نام ہے سپین کی سپینیش کی تو یہ ہے ایک آسان طریقہ پی ایش ڈی میں آنے کا اور اس کے لیے آپ کو آئیلٹ چاہیے سیکس پوائنٹ فائیو کچھ کورسز میں نہیں چاہیے بھر آئیلٹس کر لو تو آپ کا پروفائل ویزا ریشو بہت ہائی ہو جاتا ہے سیکنڈ آپشن جو ہے آپ کے پاس ماسٹر آنے کا ہے اور ماسٹر میں آپ کو سکولرشپ بہت کم ملتی ہے رفلی سکس ہنڈیڈ بیٹوین ایٹھ ہنڈیڈ یورو ملتی ہے اور اس میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ کیا نام ہے جو آپ کی کوسٹ آف لیونگ آپ سیونگ نہیں کر سکتے پر آپ کی لائف گزر جاتی ہے اور آپ کو فری ماسٹر کی ڈگری یہاں پہ مل جاتی ہے اور آپ کو ایزی لیے آپ پہ اس کے بعد پی ایش ڈی بھی کر سکتے اور آپ کو جوب بھی مل سکتی ہے یہ سکولرشپ اچھیو کرنے کے لئے آپ کا اچھا بہت اچھا پورٹکولی ہونا چاہیے آپ کے پاس بہت اچھے کورنگ لیٹر ہونے چاہیے اور آپ کے پاس موٹیویشن لیٹر ہونے چاہیے آپ کو باقی کیونکہ کافی سارے اپلیکیشن ہوتے ہیں ان کے پاس آپ ان میں شورٹ لسٹ ہو جاؤ اس کی لئے آپ کی جنہی سٹرانگ آپ کی پروفائل ہوگی تو اسی بحث پر آپ کا آپ کا ماسٹر کا ویزا لگ سکتا ہے اگر آپ پروفائل ہیلپ چاہتے ہو تو ایہیف ٹی ایہیف ٹی اس نو فری آف کورس بھر آئی کن ہیلپ یو پرس میں یہ سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ خود کرو اگر نہیں ہے تو آپ میرے آپ کو انسٹا پہ جا کے مجھے ڈی ایم کر لو میں آپ کو ڈیٹیل دیکھیں آپ کو بتا دوں گا کیا چارجز ہیں کیا نہیں تو آپ پروفائل آپ سٹرانگ پروفائل میرے تھو بھی آپ بنا سکتے ہو اچھا اس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آپ کے پاس ماسٹر کے لئے آپشن ہے آ جاتی ہے پی ایش ڈی کے لئے پی ایش ڈی کا یہ سین ہے کہ پی ایش ڈی پی ایش ڈی کا سوری میں آپ کو ایکسپلین کر کیونکہ ہوں آ جاتا ہے بیچلر کا بیچلر کا سکولرشپ is really hard is really difficult but it is not impossible اگر آپ کی ایٹی پرسن پلس مارکس انٹر اور ایف ایو میٹرک میں ہیں پوسیبلیٹی ہے اور اگر آپ نے آئیلس بھی کیا اچھا سکور بھی کیا پھر ایرمو سکولرشپ کی طروع آپ یہاں پہ آ سکتے ہو کافی سٹوڈنٹس آ چکے ہیں اور آپ بھی اس کے طروع آ سکتے ہو اور بعد میں آپ وہ دوسرے یورپین گانڈرز میں ایکشنج بھی کر سکتے ہو اور سپینش میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے جو بھی ایجوکیشن کرو گے تو یہ آپ کو یہاں کی لینگویج سیکھنا منڈیٹری ہے یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے ایجوکیشن حاصل کر کے اسی ملک کو فائدہ دو ادھر ہی جوب کرو اور ادھر ہی ان کی ایکانومی میں کانٹریبیوٹ کرو یہ ان کا مین پرپس ہے اسی وجہ سے یہ لوگ سکولرشپ آفر کرتے ہیں اور انہی وجہ سے انہوں نے لینگویج بھی آفر کی ہے کیونکہ یہاں میں سپین میں انگلیش کوئی نہیں بولتے ہیں جرمنی میں پھر بھی بڑی سیٹیز میں چل جاتی ہے اور یہاں پہ سپینش بھی بارسلونا اور بڑی سیٹیز میں بھی بہت کافی لوگ انگلیش نہیں سمجھتے سپینش ہی بولتے ہیں تو یہ ہے بیشلر کی انفرمیشن یہ تین سے بے ہیں آپ کے پاس سٹڈی پہ آنے کے لیے اور مزید آپ کو کوئی اور انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ مجھے میسیج میں بتا سکتے ہو آپ اگر آپ میں پی ایش ڈی کیلئے اپلائی کر رہے ہو یا ماسٹر کیلئے کر رہے ہو تو آپ کے پاس کم از کم اتنی انفرمیشن ریسرچ انفرمیشن آپ خود بھی کر سکتے ہو گوگل پہ کافی سارے ویب سائٹ ہیں اور آپ یہاں پہ لائے سپینش یونیورسٹی میں جا کے آپ خود بھی ان سے انفرمیشن ہر یونیورسٹی کے پروفائل پہ پروپر ڈیٹیل سے انفرمیشن لکھی ہوئی ہے وہ سپینش میں ہوگی آپ اس کو انگلیش میں کنورٹ بھی کر سکتے ہو اور آئی نو اس ہارڈ ورک اس نوہ دیکھ مچ ایزی بات سٹیل بات یہاں پہ جو بینیفیٹس ہیں ویدر کا سب سے بہت یورپین کرنی میں سب سے ایج بینی یہاں پہ جو ہے وہ ویدر کا ہے اور کسٹ آف لیوینگ کافی کم ہے بہت 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 فیمیس ان ٹوریسٹ آٹریکشن ہے سو یہ سارے پلس پوائنٹ ہے آم آئی ہوپ آئی یہ آپ کو کوئی بھی ڈاو نہیں ہوگا بات آپ جو بھی اگر آپ میں وہ آلیڈی ایکسپلین کر چکا ہوں گا اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی ہوگا تب ہی میں آپ کو ریسپانس دوں گا کیونکہ کافی سارے لوگ مجھے یہ کرتے ہیں کہ ویڈیو توڑی سے دیکھ کے مجھے کونٹیکٹ کرنا شروع کر لیتے ہیں so that's not how it's going آپ لوگ پہلی ویڈیو پورے انڈ تک وچ کریں and then مجھے آپ کونٹیکٹ کریں گر آپ کو کوئی آپ کو کوئی انفرمیشن ہوگا سو نئے نئے ملتے ہیں کہ نئے کنٹری نئے سٹی کے ساتھ take care allah please